خبر آپ کو دیں گے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے سے متعلق صدارتی ریفنس پر سماعت سپریم کورٹ میں جاری ہے چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بنچ سماعت کر رہا ہے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے عدیل سرفراز سے جی عدیل اپگیٹ کیجئے گا جی اس وقت چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بنچ صدارتی ریفنس پر سماعت کر رہا ہے اب سے کچھ دیر قبل ہی رضی ربانی جو کہ سنیٹر بھی ہیں انہوں نے اپنے دلائل کا ایک بار پھر سے آخ آخ کر دیا اور آج انہوں نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ آج وہ آرٹیکل دو سو چھبیس کے اوپر اپنے دلائل دیں گے گزشتہ سماعت پر انہوں نے جو سینٹ کا قیام ہے اس سے متعلق دلائل دیئے تھے اور متناسب نمائندگی کا جو معاملہ تھا اس پر بحث کی تھی تہم انہوں نے کہا ہے کہ آج میں آرٹیکل دو سو چھبیس جس کے تحت یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی جو انتخابات ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ کے ہوں گے ہاں سے وزیراعظم اور راہ آلہ کے اور اس کے اوپر وہ بھی اقتفا کر رہے ہیں دیگر جو مخالف جماعتیں ہیں انہوں نے بھی یہ موقع حقیق رکھا ہے کہ سینٹ کے جو انتخابات ہیں وہ آئین کے آرٹیکل دو سو چھبیس کے تحت خفیہ ہی ہوں گے تہم اس معاملے پر اب سپریم کورٹ میں بحث جاری ہے اور آج رضا ربانی کو یہ قائل کرنا ہے سپریم کورٹ کو کہ آیا جو آرٹیکل دو سو چھبیس ہے اس میں کسی بھی کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی اگر ترمیم ہوگی اسی صورت میں جو آرٹیکل دو سو چھبیس ہے اس کے بعد جو سینٹ کے تخبات ہیں وہ اوپن بیلٹ سے ہو سکیں گے بہت شکریہ عدیل صرف وراز آپ ہمیں تفصیلن اپڈیٹ کریں